اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ آج حافظ سعید حسین رزیل صاحب کی سماعت تھی اور بارہ بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا تو ناظرین ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ ملی ہے وہ آپ کو دینی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ناظرین یہ پاکستان میں کس طرح کا قانون ہے اور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہ حکمران اور یہ جج انہیں صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے کسی بے گناہ کی بے گناہی نظر نہیں آتی کہ بلا وجہ ہم نے انہیں جیل میں رکھا ہوا اتنے ماں اور ان پہ تشدد اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے تو ان ججوں کو اپنی فکر ہے نہ کہ دوسروں کی فکر ہے انصاف نہیں کرنے کا انہیں پتا یہ عدالت کی توہین کر رہے ہیں عدالت کا ان کو عدب کرنے کا نہیں پتا ناظرین ہمارے وقلہ نے ٹویٹ کی ہے ناظرین فاروق حیدر صاحب جو کہ اپنی میٹنگ میں چلے گئے ہیں انہوں نے آج وہ عدالت پہنچے ہی نہیں اب دن کل کا پڑ گیا اب کل کے دن پھر یہ کوئی کام ڈال دیں گے ابھی سمات کل ہوگی نو بجے حافظ صاحب حسین رضی صاحب کی تو آج جج صاحب عدالت میں نہیں پہنچے اور ہمارے قائد محترم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو ناظرین یہ دیکھیں ہمارے حکمران اور یہ جج کیا کر رہے ہیں ان ججوں کو کیا چاہیے یہ انصاف کرنے کے لیے ہیں آپ نے کون سا ادھر پورا دن بیٹھے رہے ہیں پندرہ بیس میٹے کی بات ہوتی آپ آ کے سن کے سمات کر کے قائد محترم کو رہا کریں بلا وجہ رکھا ہوا انہیں جیل میں اور ان پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں ناظرین یہ تو اپنی میٹنگ انہیں عزیز ہے انہیں دوسرے کی بے گناہ ہی پتا نہیں ہے کہ وہ چارہ بے گناہ ہے تو ناظرین یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب کل کا ٹائم پڑا ہے ہمارے وقلہ نے ٹویٹ بھی کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اب نو بجے کل منگل کو انشاءاللہ ہمارے قائد محترم کی سمات کی جائے گی تو ناظرین آپ سب اپنے کمنٹ میں رائے کہ اظہار ضرور کریں ہر آشک رسول بہتاب تھا کہ انشاءاللہ آج ہمارے قائد محترم کی رہائی ہو ہمیں خود بہت امید تھی تو ناظرین انہوں نے کیا کیا یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں